سلام علیکم مائی نمیس سکینہ اینڈ ٹوڈی ایل ٹیچو پریزنڈ کنٹینیو سٹینس پریزنڈ کنٹینیو سٹینس کی سائن ہے رہا ہے رہی ہے رہے ہیں رہا ہوں رہی ہوں ہوا ہے ہوئی ہے ہوئے ہیں اسے میں کام کر رہا ہوں اسی طرح یہ سارے یوز ہوں گے اور میں کام کر رہا ہوں اور وہ کام کر رہا ہے میں نے جوتے پہنے ہوئے ہیں اس طرح یہ سارے کر کے یوز ہوں گے اس کے ہلپنگ مرب ہیں is, am, are is لگے گا he, she, it اور سنگیورر کے ساتھ m لگے گا آئے کے ساتھ r لگے گا they, we, you اور کوئی بھی پیلیورر نیم کے ساتھ اس میں فارم یوز ہوگی first form plus ing یعنی کہ fourth form formula ہے subject plus helping verb یہ سارے helping verb ہیں plus first form plus ing یہ ہے verb یہ ہے fourth form اور اس میں الاش ملگل کا object example ہے علی سکول جا رہا ہے یہ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو اوپر بتایا تھا رہا ہے تو ایسا ہی یہ علی سکول جا رہا ہے formula کے مطابق subject علی آ گیا ہے اور helping verb is میں نے آپ کو بتایا تھا singular کے ساتھ is لگے گا اور یہاں پر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ first form plus ing یعنی کہ fourth form یہاں fourth form لگی اور یہاں پر object آ گیا علی is going to school علی سکول نہیں جا رہا ہے علی is not going to school یہاں پر does not do not کوئی concept نہیں ہے جس سب کے ساتھ not لگے گا کیا علی سکول جا رہا ہے اب یہ interrogative ہے تو helping verb شروع میں آ جائے گا is علی going to school کیا علی سکول نہیں جا رہا ہے is علی not going to school یہ ہے positive یہ ہے negative یہ ہے interrogative یہ ہے interrogative negative اب نیچے دیکھیں علی is going to school علی subject ہے is helping verb ہے going ہے first form plus ing یعنی کے fourth form یہ ہے verb اور اسکول آ گیا object میں کلاس میں پڑھ رہی ہوں میں کی جگہ آئے آگیا اور آئے کے ساتھ am لگتا ہے i am studying in the class میں کلاس میں نہیں پڑھ رہی ہوں i am not studying in the class کیا میں کلاس میں پڑھ رہی ہوں am i studying in the class کیا میں کلاس میں نہیں پڑھ رہی ہوں am i not studying in the class یہ وہی ہے positive negative interrogative interrogative negative now next بنائیں گے ہم سک پارک میں جا رہے ہیں ہم سک پارک میں نہیں جا رہے ہیں کیا ہم سک پارک میں جا رہے ہیں کیا ہم سک پارک میں نہیں جا رہے ہیں we are going to park together we are not going to park together are we going to park together are we not going to park together اب دیکھیں میں نے آپ کو اس کا بھی sentence بنا کے دکھا دیا ہے اور اس کا ہی بنا کے دکھا دیا ہے اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں ہوا ہے ہوئی ہے ہوئے ہیں کیسے use ہوگا جیسے میں نے جوتے پہنے ہوئے ہیں میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اب وہ اس وقت میں نے پہنے ہوئے ہیں تو یہ کنٹینیوز کی بات ہو رہی ہے میں نے اس وقت پہنے ہوئے ہیں تو یہ اس طرح کر کے یوز ہو جائے گا ہوپسو آپ لوگ